افضل مجوکہ صاحب کی عدالت کے باہر جنہوں نے آج محفوظ فیصلہ سنا دیا ہے عمران خان صاحب اور بشرا بی بی صاحبہ کے حوالے سے اور دو چیزیں ان کے سامنے ہیں ایک مین اپیل ہے جس میں ایک آگیا ہے کہ عدد کیس میں عمران خان اور بشرا بی بی کی جو سزا سنائی گئی ہے اس سزا کو مکمل طور پر ختم کر دیں کلدم کر دیں اور عمران خان اور بشرا بی بی صاحبہ کو بائزت بھری کر دیں دوسرا معاملہ تھا وہ اپلیکیشن تھی ترخواستے مسکرات ہو گئی ہیں بتاتا ہوں کہ آگے کیا ہونے ہیں کس طرح چیزیں جائیں گی لیکن یہاں پہ آپ کو یہ بتانے ضروری ہے کہ عمران خان صاحب اور بشرا بی بی صاحبہ کو تین دن کے اندر اندر عدد کیس میں ستائیت سنائی گئی جس پر عدالت حیران ہوئی اسلام آباد ایک وڈ کے جسٹس میاں گولنس اور انگلیس صاحب جو ہے وہ بہت حیران ہوئے اور انہوں نے عمران خان کے مطلع سے پوچھا کہ آپ کیا بات کر رہے ہیں کہ دو سے تین دن کے اندر اندر یہ سارا کیس کنکلوڈ ہوئے انہوں نے کہا جی وہ سر پکڑ کے بیٹھ گئے کہ کیا ہوا ہے کیسے دو دن کے اندر اندر تین دن کے اندر اندر عمران خان اور بشرا بی بی کو اتنی بڑی سزائیں جو ہے وہ سنا دی گئیں معاملہ اس لیے ہم یہ گولنس صاحب اور انگلیس صاحب کے پاس آیا تھا کہ چار ماہ تک عمران خان اور بشرا بی بی کے خلاف میر اپیل جو ہے وہ جج شاروک ارجمن جو سیشن جیج ہے ان کے عدالت میں چلتا رہا اور جس دن ان کو فیصلہ ایناؤنس کرنا تھا انتیس مئی کو اس دن خوابر مانی کا آتے ہیں اپنے وکیل کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں اور جج جو ہے جو جج ہے شاروک ارجمن وہ فیصلہ سنانے سے انکار کرتے ہوئے معاملہ ریفرنس بھیج دیتے ہیں چیف جسٹس اسلام آبادہی کو اور جسٹس آمیر فاروق صاحب کو آمیر فاروق صاحب کیا کرتے ہیں کہ بجائے اس کے کہ جج صاحب کے ساتھ کھڑے ہوتے اس کے پیچھے کھڑے ہوتے اور کہتے ہیں کہ ہم آپ کے پیچھے کھڑے ہیں آپ فیصلہ سنائیں آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جج شاروک ارجمن صاحب پر پہلے جو اعتراضات کیے تھے ریٹن اعتراضات کیے تھے راجہ رزوان عباسی نے خاور مانیکہ کے جو وکیل ہیں ان ریٹن جو ان کے اعتراضات تھے اس کو مسترد کیا تھا جائے صاحب نے اور ریٹن آرڈر بھی جاری کیا تھا اور اسلام آباد ہی کھڑ کے میاں گولا صاحب نے یہ اہم سوال اٹھایا تھا کہ جب جائے صاحب پر ایک بار اعتراض کیا گیا اور اس نے ریٹن آرڈر جاری کیا اعتراضات مسترد کیے تو پھر کیا اس آرڈر کو جس میں انہوں نے ان کی درخواست مسترد کی تھی کہ اعتراضات غلط ہے کیا اس فیصلے کو چیلنگ کیا گیا ہائی کھڑ میں نہیں کیا گیا اب جب 29 مہی کو یہ سارا کچھ ہوا اور آمیر فاروق صاحب نے جو ہے وہ فوراں ہی معاملہ ایڈیشنل سیشن جائے افضل مجوکہ صاحب کے سامنے بھی دیا تو پڑی آئی کو جس دن پتا چلا یہ اس دن پتا چلا جب تین یا چار جون تین جون کو آئی تھی پہلی سماعت تھی اور کسی کو بھی نہیں پتا تھا جائے صاحب نے ان کو بلائیا اور پہلی سماعت پہ ہی جائے صاحب نے جو ہے وہ 20-20 دن کی جو ہے وہ ایک پیشی ڈال دی یعنی پورا ارادہ تھا افضل مجوکہ صاحب کا کہ کئی ماں تک میں ہوکے سلانہ چاہتے تھے جو چلا سکتے تھے اور آمیر فاروق صاحب نے جب یہ معاملہ افضل مجوکہ صاحب کو پیجا تو آمیر فاروق صاحب نے کوئی ان کو ڈیریکشن نہیں دی آمیر فاروق صاحب نے اس میں عدد کیس کا فیصلہ دو سے تین دن میں آیا ہے اس کی اپیل کا فیصلہ اتنے ارسل میں کر دیں یعنی اگر ایک سال ڈیر سال دو سال بھی لٹکانا چاہتے افضل مجوکہ تو بھل لٹکا سکتے تھے آمیر فاروق صاحب نے پورا ان کو آمیر فاروق صاحب نے ان کو پورا جو ہے وہ ایک طرح سے آپ کہیں کہ پوری ان کو ایک گراؤنڈ جو ہے وہ فرام کر دیا تھا جو ٹائم لیمٹ نہ کر کے خیر جب یہ معاملہ آیا میاں گلے صور اور انگزیب صاحب کے پاس جب یہ معاملہ آیا تو میاں گلے صور اور انگزیب صاحب ان کو امنان خان اور گشنا بی بی کے بکلہ نے کہا کہ ہمیں جج افضل مجوکہ پر اعتماد نہیں ہے کیونکہ افضل مجوکہ صاحب کو ہینڈ پکڈ ہے سیلیکٹڈ ہے آمیر فاروق صاحب کی طرح اسے ہمیں ان پر اعتماد نہیں ہے اور دوسرا انہوں نے کہا کہ یہ لٹکائیں گے بہت عرصے تک اور تیسرا انہوں نے سلمانک مراجی صاحب اور سلمان سفدر صاحب نے یہ کہا اور بڑے زبردست دلائل دیتے سلمان سفدر صاحب نے سلمانک مراجی صاحب نے اور وہاں پہ اسمان ریاض گل صاحب بھی تھے تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ آپ یہ معاملہ ایک سیشن جج جو ہے ہمیں پتا ہے کہ اس وقت عدلیہ میں کیا حالات ہیں کیا صورتحال ہے ججز پہ کتنا دباؤ ہے ججز پہ کتنا پریشر ہے تو آپ ایسے کریں کہ آپ ایک سیشن جج جج سے معاملہ لے کے ایڈیشن سیشن جج کو بھیج رہے ہیں آپ بودھر بھی سیشن جج جج کو بھیج دیں دو سیشن ججزیں اسلامباد میں اور دوسری ان کے صدا دی تھی کہ آپ یہ شاروخ ارجمند کو کہیں کہ وہی فیصل اس میں ہے کیونکہ وہ سارا ٹرائل مکمل کر چکا ہے تیسری ان کے صدا دی تھی کہ اگر آپ نے شاروخ ارجمند کے پاس نہیں بھیجنا معاملہ یا سیشن جج کے پاس نہیں بھیجنا تو پھر اسلام آباد ایک اوٹ خود ہی فیصلہ کرے کیونکہ اسلام آباد ایک اوٹ دیکھیں گے اس وہ غیر معمولی علاہ دیں لیکن خیر بڑا اچھا فیصلہ تھا میں اس کو بہترین فیصلہ کروں گا میہ گللسون اور انگزیف صاحب کہا کہ انہوں نے جج افضل مجوکہ کو پابند کر دیا کہ دس ورکنگ ڈیس کے اندر اندر آپ عدد کیس میں سزا محتلی کی ترخواست پر فیصلہ کریں دوسرا میہ گللسون اور انگزیف صاحب نے کہا کہ ایک ماہ کے اندر اندر جو ہے وہ مین اپیل کا فیصلہ کریں آج جو فیصلہ محفوظ کیا گیا تھا وہ سناتے ہوئے جج افضل مجوکہ نے عمران خان اور بشاہ بی بی کی سزا محتلی کی ترخواستیں مسترد کر دی ہیں اب جج افضل مجوکہ صاحب کو دس جولائی تک مین اپیلوں کا فیصلہ سنانا ہے اب معاملہ یہ ہے کہ پہلے ہی نظر آرہا تھا افضل مجوکہ صاحب صدا محتل نہیں کریں گے اس کی تین ریزنز ہیں پہلی تو اس کی ریزن یہ ہے کہ اگر انہوں نے صدا محتل کرنے کا حکومت کو تھوڑا سا بھی خدشہ ہوتا کہ وہ صدا محتل کر سکتے ہیں تو حکومت نے عمران خان صاحب کی کسی اور کیس میں گرفتاری ڈال دی ہو جی عمران خان کی کسی اور کیس میں گرفتاری نہ ڈالنا انڈرسٹڈ تھا کہ حکومت تو پتا تھا کہ فیصلہ کیا آنے یا ان کو انفارم کسی نے کیا ہوا تھا یا پھر یہ ہے کہ حکومت کا اندازہ یہ تھا کہ یہی فیصلہ آئے گا تیسرا یہ ہے کہ انہوں نے لیگل انڈرسٹڈنگ حکومت یہ تھی کس طرح کا فیصلہ آئے گا دوسرا یہ ہے دوسری وجہ یہ تھی کہ جو مین اپیل ہے کیونکہ وہ اگلے بارہ تیرہ دنوں میں ڈیسائیڈ ہونی ہے تو جب مین اپیل ڈیسائیڈ ہونے جاری ہو تو پھر سزا موتیلی کے اوپر کیا آپ فیصلہ دیں گے تو یہ ایک لیگلی بھی یہ ایک آپشن تھا لیکن بہت سے لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ ان کا یہ حیال تھا کہ بشرا بی بی صاحبہ کی حد تک کم از کم سزا موتیل ہو جائے گی جائے امیناران صاحب کی نہ ہو لیکن یہ بھی آپ کو اتا دوں کہ آج تین بجے کا ٹائم تھا لیکن جائش صاحب جو ہے وہ دو بج کے ستاون یا اٹھانون منٹ پر تین بجنے سے بھی پہلے کمرہ عدالت نے داخل ہوئے ان سے پہلے ایک عدالتی اہلکار جوہے وہ آئے فائل لے کر آئے جس میں فیصلہ تھا انہوں نے آ کر اور جہاں جائش صاحب آ کر کرسی میں بیٹھتے ہیں ان کی ٹیبل پر وہ فیصلہ رکھا اور اس کے تھوڑی دیر بعد جائش صاحب کمرہ عدالت داخل ہوئے جائش صاحب کے چہرے پر اعتماد تھا مسکرات تھی مسکراتے ہوئے گرسی پر بیٹھے کمرہ عدالت کچھ کچھ بھرا ہوا تھا نیشنل میڈیا انٹرنیشنل میڈیا موجود تھا پی ڈی آئی کے جنگ وکلا موجود تھے پی ڈی آئی کے تین چار لیڈرز موجود تھے زیادہ نہیں تھے کوکے کمرہ حتہ عدالت کے باہر پی ڈی آئی کے برکرز کی بڑی تعداد آج جو ہے وہ موجود تھے خواتین کی اور میل برکرز کی تو عجائز صاحب نے آکر بائیس سیکنڈ بات کی صرف اور جیک صاحب نے اتنا کہا کہ میں نے فیصلہ لکھ لیا ہے آپ کو وہ ریٹن فیصلہ مل جائے گا میں دونوں یعنی میں یہ درخواستیں جو ہے وہ مسترد کرتا ہوں یعنی عمران خان اور بشا بی بی کی سزا موطلی کی درخواستیں مسترد کرتا ہوں اور اب جو ہے وہ تمام نظریں اب دس جولائی تک ہیں اور دس جولائی سے پہلے پہلے یہ ہوگا کہ کوشش ہوگی حکومت کی اداروں کی کہ الکادر کیس جو ہے وہ دس جولائی تک انکلیوڈ ہو جائے اور عمران خان صاحب ایک اور کیس میں کروکٹ ہو جائیں یا پھر حکومت اگر عمران خان کو کسی اور کیس میں کروکٹ نہیں کرتی گرفتار نہیں ڈال دی تو اس کے مطلب یہ ہے کہ حکومت کو اس بات کا پورا یقین ہے ایمان کی حد تک کہ جج افضل مجوکر صاحب جو ہیں وہ عمران خان اور بشا بی بی کی اپیلے مسترد کریں گے اور اس لئے حکومت بلکل کلیر ہو کے کونفیڈنٹ ہو کے لییکس ہو کر بیٹھی ہوئی ہے اور حکومت کسی بھی طرح سے عمران خان کی کسی اور کیس میں گرفتاری نہیں ڈال رہی صورتحال ہے عمران خان ٹوٹل ستائیس کیسوں میں گرفتار تھے اور آج وہ ستائیس میں کیس کا جو فیصلہ ہے وہ آنا تھا اور یہ نظر آ رہا تھا کیونکہ یہ نہیں ہو سکتا یہ نہیں ہو سکتا کہ آج عمران خان صاحب کی اسلام مطل ہو جاتی کیونکہ آپ کو ایک اور چیز بتاؤں کہ عمران خان صاحب کی جو لیگل ٹیم کے ممبر ہیں خالیج یوسف چودری خالیج یوسف چودری جو ہے وہ مچلکے لے کر آئے ہوئے تھے دو دو لوگوں کے مچلکے لے کر آئے ہوئے تھے یعنی ان کا یہ تھا کہ اگر عمران خان صاحب کی اسلام مطل ہوتی ہے تو فوری طور پر مچلکے جو ہے وہ چمن کروا دیا جائیں گے انہوں نے جو یہ ہیں خالیج یوسف چودری ان کے ساتھ اور مرزا توری تھے ان کے ساتھ ان کے ساتھ وہ لوگ موجود تھے جن کی جانے سے مچلکے تھے اور ان کا یہ تھا کہ اگر جیسے اسلام مطل ہوتی ہے کہ ہم کل سے یہ کہہ رہے تھے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ عمران خان کی کچھ اور کیس میں گرفتار ہی نہ ڈالی جائے اب دس جولائی تک اس کیس کا فیصلہ آنا ہے میں بڑی تفصیل سے ایکسپلین کر چکا ہوں کہ عمران خان دس جولائی کے بعد اب چلے آج اب ستائی سے معاملہ چلا گیا آگے چلا گیا ہے دس جولائی تک کیونکہ ایک ماہ کا ٹائم دیا تھا جو ابنی اگلو سوران اگزیر صاحب ہے انہیں نے تو اب دس جولائی تک فیصلہ ہونا ہے مین اپیل کا تو اگر عمران خان دس جولائی کو اس کیس میں بری ہو جاتے ہیں تو پھر تو عمران خان اگر ایک دن بھی جیل میں رہتے ہیں تو اس کی ذمہ دار تحریک اصاف کی باہر قیادت ہوگی اتنی ہمیں موثر ان کی ایک مدعملی نظر نہیں آتی جتنی موثر ان کی ایک مدعملی ہونی چاہیے جتنی اگریسے ان کی ایک مدعملی ہونی چاہیے وہ نہیں ہے اور دوسرا یہ ہے کہ اگر عمران خان صاحب اور گشتر بی بی کی سزائیں برقرار رکھتے ہیں جج افضل مجوکہ جن کو آمیر فاروق صاحب نے سیلیکٹ کیا ہے کیونکہ یہاں پہ تیس چالیس ججز ہیں اور ان تیس چالیس ججز میں سے یا شاید ان سے بھی زیادہ ہوں جھوڈشنی میں ان میں سے اگر یا بلکہ ایڈیشنل سیشن ججز تو کم ہوں کے خیر آہ شاید پندرہ سولہ ہوں آہ تو ایڈیشنل سیشن ججز میں سے آہ اگر ان کو سیلیکٹ کی آمیر فاروق صاحب کی سیلیکٹشن ہے تو اگر امران خان کی سزائیں آہ پرقرار رکھتے ہیں یہ تو پھر یہ ہائی کورٹ میں جائے گا ایک ماں میں ماں سے ڈیسائیڈ ہو جائے گا دیکھیں امران خان کو حکومت اور یہ نظام پورا زور لگا کے میکسیمم جو اندر رکھ سکتے ہیں وہ چودہ آگست تک رکھ سکتے ہیں اس سے آگے نہیں رکھ سکتے یعنی میں اس صورت میں بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر یہاں سے امران خان کی سزائیں پرقرار رہتے ہیں چودہ آگست تک پورا ہو رہا ہے اگر پی ٹی آئی کی باہر لیڈرشپ نے اور ان کے لیگل ٹیم نے اگر اکل سے کام نہ لیا اور سمجھداری سے کام نہ لیا اور موثر طریقے سیخمت عملی نہ اپنائی اگریسیب پولیسی نہ اپنائی اور تمام حاضروں پر اس نظام کو ٹاف ٹام نہ دیا تو پھر امران خان دو سال بھی باہر نہیں آئیں گے امران خان اب یہ جو کیس ان کے ڈیسائیڈ ہونے کے بعد پہلے میں کہتا تھا ستائیس جن کے بعد ایک دن بھی اندر رہیں گے تو اس کی ذمہ دار پی ٹی آئی کی لیڈرشپ ہوگی لیکن آپ چلے آگے آپ چلے جائیں دس پندرہ دن یا میکسیمہ میں کر دیں لیکن اس صورت میں بھی منان خان اس صورت میں چودہ کا اس کو باہر رہیں گے اگر پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم اور ان کی پلیٹیکل ٹیم جو باہر ہے وہ اگریسیب رہتی ہے تمام محاضوں پر اس نظام کو ٹاف ٹائم دیتی ہے اور بتاتے ہیں کیا ہم جاگ رہے ہیں اور دیکھیں پی ٹی آئی کو جو ووٹ پڑا آٹھ فروی کو میں کل میں آپ کو ویڈیو میں حوالہ دیا تھا کہ فواد چودری صاحب سے بات ہو رہی تھی وہ یہ کہہ رہے تھے کہ پی ٹی آئی کو آٹھ فروی جو ووٹ پڑا ہے نا کچھ سے نہیں پلایا کہ آپ ہمارے گلی میں نالیاں بنوائیں گے سلنگ بنوائیں گے یہ کام کروائیں گے وہ کام کروائیں گے پی ٹی آئی کو آٹھ فروی کو جو ووٹ پڑا ہے وہ پڑا ہے عمران خان کی اتحائی کا اور وہ وولٹ پڑا ہے جو بے گناہ پی ٹی آئی کے ورکرز جو جیلو میں ان کی رہائی کا لیکن اب تک ہم دیکھ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کی عمران خان صاحب کی رہائی اور بے گناہ قیادیوں کی رہائی کے والے سے کتنی بہت ساری حقیقت اولی نہیں ہے